مدی پردیش کے ان دور میں لگزری واہنوں میں عوید روپ سے شراب کا پریوہن کرنے کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں ایک بار پھر سے ایسا ہی معاملہ تلک نگر تھانا شتر سے سامنے آیا جہاں لگزری واہن میں مہنگی برینٹ کی شراب کی تسکری کرنے والے دو یفکوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو کی مول روپ سے دیواز کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں ان دور میں لگزری واہن کا اپیوگ گھومنے فرنے کے ساتھ عوید روپ سے شراب تسکری کرنے سے بھی جڑتا ہوا اب نظر آنے لگا ہے دو دنوں میں پولیس دوارہ دوسری کاروائی کرتے ہوئے لگزری واہن سے انگریزی شراب زپت کی گئی ہے یہ کاروائی تلک نگر پولیس دوارہ کی گئی ہے ایڈیشنل ڈی سی پہ امریندر سنگھ نے بتایا کہ دیواز کے باغلی میں رہنے والے دیویندر اور ویریندر کو پکڑا گیا ہے پولیس تھانا تلک نگر کے انترکیت 11 تاریخ کو ایک سوچنا ملی تھی کوئی ایک جو ویگن آر کار ہے وہ اسکی نمبر 140 کے آس پاس دیکھی گئی ہے جس میں سندگد کچھ بستو ہو سکتی ہے اس سوچنا کی آدھار پر جو تھانا تلک نگر کی ٹیم تھی اس نے جب جہرابندی کر کے پکڑا ہے تو ویگن آر میں دو لوگ تھے دیواندر اور دھروندر یہ دونوں دیواز باغلی کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے تھے جب گاڑی کو چیک کیا گیا تو اس میں لگ بل 57 لیٹر جو انگلیس لیکر ہے وہ جبت ہوئی ہے پولیس نے اس ماملے میں ایک سائز ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے اور گاڑی کو جبت کیا اور جو لیکر ہے اس کو سیچ کیا اس کے ساتھی واہن سے 57 لیٹر شراب جبت کی گئی ہے پلال وہ شراب کہاں سے لے کر آئے تھے اور کسے سپلائی کرنا تھا اس وشے میں دونوں یفکوں سے پوچھتاج کی جارہی ہے موسیقی